السلام علیکم سٹوڈنٹس ایم عارف سر بیٹا آج میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست ٹاپک پڑھانے والا ہوں لیک اوپیران تو پہلے آپ کو کچھ میری باتیں سننی ہوں گی لیک اوپیران جو ہیں آپ کو پتہ ہی ہیں بیٹا یہ میکسیمم میکسیمم کیا میں نے اوارال بچے دیکھے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا ہوتا ہے رٹا ہوا ہوتا ہے انہوں نے زڈ جین وائی جین اے جین کیا ہوتے ہیں ایڈ سٹرا تو آپ کو جین ریگولیشن کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے تو یہ سب سے بہترین اور انٹرسٹنگ ٹاپک مجھے لگتا ہے فول الیونتھ اینڈ ٹویلتھ میں ہے سب سے بہترین ٹاپک جو آپ کو سمجھ میں آنا چاہے اور امپارٹن ٹاپک ہے تاکہ آپ جب آگے سائنس میں چلو تو آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے جینز کیسے ایکچولی میں ریگولیٹ ہوتے ہیں کیا تو لیک اپران بیٹا بہت ہی امپارٹنٹ ہے تو یہ سمجھیں گے ہم آج یہاں پر تو لیکچر لمبا خاصا جائے گا تو شارٹ لیکچر نہیں ہوگا تو آپ کو دیکھنا ہی ہوگا یہ اگر آپ کو اچھے سے سمجھنا ہے تو میں اس میں کچھ چیزیں آؤٹ آف انسیارٹی بھی پڑھاؤں گا یا کچھ چیزیں انسیارٹی کی بھی پڑھاؤں گا لیکن جتنے آپ کی کام کی چیزیں ہیں ایکزامز کے لیے اتنے آپ رکھ لینا باقی چیزیں جو میں بولوں گا وہ سمجھنے کے لیے تو کرتے ہیں سٹارٹ لیک اپران سے یہ جو لیک اپران ہے بیٹا سب سے پہلے ہم لکھیں گے یہ جو لیک اپران تھا یہ دیا کس نے تھا یہ دیا تھا ڈیٹ مجھے ایکزیکٹ پتہ نہیں ہے بات شاید 1961 میں دیا تھا یہ جیکاب اور مونیڈ نے دیا تھا یہ دو سینٹسٹ تھے جنہوں نے لیک اپران کو پڑھا تھا تو لیک اپران پورا کیا ہوتا ہے سر یہ ہوتا ہے لیکٹوز اپران ہم سمجھیں گے آگے یہ لیکٹوز کیا ہوتا ہے یہ اپران کیا ہوتے ہیں سب کچھ چیزیں سمجھیں گے اس سے پہلے ہم ایک سب سے بہترین چیز سمجھیں گے جس کے بنا آپ کو لیک اپران کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا that is بیٹا ہم پڑھیں گے سب سے پہلے جین ریگولیشن کیا ہوتا ہے تو سمجھیں گے آپ سب یہاں پر جین ریگولیشن تو میں ترم یہاں پر جو لکھوں گا ابھی بیٹا تو وہ ہیں جین ریگولیشن تو ویڈیو کو آپ دھیان سے سننا تو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جین ریگولیشن دیکھیں جین ریگولیشن کیا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے باڑے میں ضروری میں آپ کو بولتا ہوں بیٹا یہ جو ہماری باڑی کے اندر ہے یا باڑی سے پہلے اور ایک ایزی ایگزیمپل ہم لے لیتے ہیں ہمارے گھر میں فین لگا ہوا ہوتا ہے یہ فین جو ہوتا ہے بیٹا یا بلب لگا ہوا ہوتا ہے جو بلب ہیں کیا آپ نے دیکھا ہے یہ پورے رات دن آپ نہیں ایسے ہی آن ہی رکھا ہوتا ہے یا فین آن ہی رکھا ہوتا ہے نہیں یہ آپ کب آن اور آف کرتے ہو ایکارڈنگ ٹو نیڈ یا آپ ایکارڈنگ ٹو نیڈ آن اور آف کرتے ہو آپ کو گھر میں لگ گئی تو فین کو آن کرتے ہو اچھا اندیرہ ہیں تو بلب کو آن کرتے ہو یوجولی آپ بلب کو آن نہیں رکھتے ہو that's کوئی میکنزم ہے جس کی وجہ سے آپ اس بلب کو یا اس فین کو بیٹا آن یا آف کر پاتے ہو اسی طرح یہاں پر بھی ہم کیا دیکھیں گے بیٹا ہمارے جو جینز ہیں یہ بھی ریگولیٹ کیے جاتے ہیں کیونکہ اگر ہم جیسے ہم اپنے روم میں بلب کو continuously on اس لیے نہیں رکھتے ہیں کیونکہ ہماری electricity کا bill زیادہ آئے گا تو جتنا electricity کا bill آئے گا آپ کی energy اتنے جائے گی پیسے اتنے جائیں گے فین کو آپ continuously on اس لیے نہیں رکھو گے مانو کہ وہ آپ کے inverter پہ چل رہا ہے یا آپ کے گھر پہ میٹر لگا ہوا ہے electricity کا اس لیے نہیں use کرو گے کیونکہ آپ کہو گے waste time میں کیوں use کرنا ہے کیوں اپنی یہ جو بیٹری ہیں ضائع کرنے یا کیوں زیادہ bill چڑھانا ہے تو آپ اس فین کو off کر دیتے ہیں اسی طرح بیٹا ہمارے اندر بھی جینز ہوتے ہیں بہت سارے cluster of genes تو یہ بہت سارے جو genes ہوتے ہیں بیٹا یہ continuously body کے ایک organism کی cell کے اندر on نہیں ہوتے ہیں تو کچھ genes ہیں جو کہ continuously on ہوتے ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے کچھ کبھی کبھار on ہوتے ہیں کبھی کبھار off ہوتے ہیں تو کیوں ایسی need پڑتی ہیں ایسے ہی جیسے ہم نے ابھی کہا کہ پورے کے پورے genes کو body میں continuously on اس لیے نہیں رکھا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر energy کا consumption ہوتا ہے بیٹا اور اگر پورے کے پورے genes کھام کھامے چلتے رہے تو کھام کھامے ہم energy کیوں ضائع کریں گے جیسے ہم کھام کھامے electricity کو on نہیں رکھتے ہیں similar way میں اسی طرح جیسے electricity کے بلب کو آپ regulate کرتے ہو اسی طرح اپنے genes کو cell کبھی کبھار on کرتی ہیں کبھی کبھار off کرتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے gene regulation تو بیٹا gene regulation کیا ہوتا ہے on or off the genes according to بیٹا need is gene regulation اس کو کہا جاتا ہے gene regulation یا آپ کی NCRT پر لکھا ہے بیٹا اور آپ کو آنا چاہیے تو میں نے پہلے ہی کہا میں یہاں پر کچھ lineیں لکھوں گا کچھ چیزیں ایسی بولوں گا جو کہ out of NCRT ہیں لیکن آپ کے سمجھنے کے لئے ضروری ہیں لیکن پھر آپ اسے یاد نہیں رکھنا جتنا NCRT میں ہے exam کے لئے اتنا ہی یاد رکھنا please گھوٹا یاد مت رکھنا so یہ تھا gene regulation اب جو gene regulation ہوتا ہے بیٹا تو ہماری باڈی کے اندر جو بیٹا genes ہوتے ہیں بیٹا تو یہ genes ہوتے ہیں ہماری باڈی میں actually میں دو طرح کے genes ہوتے ہیں سمجھنا بات کو تیار سے we have two types of genes ایک جو gene ہوتے ہیں بیٹا اور دوسرے طرح کے gene ایک gene کو آپ کہتے ہو بیٹا میں نام لکھوں گا یہاں پر housekeeping genes housekeeping genes آپ اس ویڈیو کو تھوڑا fast speed میں بھی رکھ سکتے ہو دیکھنے کے لئے housekeeping genes یا ان کو کہا جاتا ہے بیٹا conestitute genes conestitute genes دوسری طرح کے جو genes ہوتے ہیں بیٹا these genes are called ان genes کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم کہیں گے پھر بیٹا luxury genes luxury genes کیوں ایسا کہا جاتا ہے ان کو luxury genes بیٹا یا ان کو کہا جاتا ہے non conestitute genes genes سر سمجھائے ذرا اسے تو ہم سمجھتے ہیں یہ دونوں طرح کے genes کو بیٹا پہلے میں ان کو ایک باکس کے اندر رکھ لیتا ہوں اب دیکھیں پہلے ڈسکس کرتے ہیں ہم housekeeping genes جو ہوتے ہیں بیٹا یہ جو housekeeping genes ہوتے ہیں remember بیٹا housekeeping genes جو ہوتے ہیں یہ always ہماری cell کے اندر بیٹا more or less کیا ہوتے ہیں بیٹا active ہمیشہ رہتے ہیں تو ہم لکھیں گے those genes those genes which are often active in cell یہ ہمیشہ بیٹا ایک cell کے اندر active رہتے ہیں ایسے genes کو کہا جاتا ہے بیٹا کیا کہا جاتا ہے constitutive genes یا housekeeping genes constitutive on ہوتے ہیں body کے اندر اور housekeeping مطلب یہ ہمیشہ ہماری cell کے اندر بیٹا service دیتے رہتے ہیں بیٹا اپنا کام کرتے رہتے ہیں جیسے ہمانے کی ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے usually کوئی ایسا electric cheese ہوتا ہے بیٹا جو کہ ہمیشہ on ہی رہتا ہے تو ایسے اسی طرح بیٹا ہماری body کے اندر جو genes ہمیشہ on رہتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے بیٹا housekeeping genes اچھا ایسے کون سے genes ہوتے ہیں بیٹا یہ وہ genes ہوتے ہیں بیٹا جو ہماری central ہم ایک example یہاں پر میں آپ کو بولوں گا بیٹا example ایک example ہم لیں گے بیٹا genes of genes of central metabolic metabolic pathways سر یہ کیا ہوتا ہے تو central metabolic pathways جو ہوتے ہیں بیٹا جیسے آپ پڑھتے ہو بیٹا glycolises example glycolises آپ پڑھتے ہو بیٹا آپ پڑھتے ہو krebs cycle پڑھتے ہو بیٹا تو یہ کچھ ایسے genes ہوتے ہیں بیٹا جو کہ cell کے اندر تقریباً سے تقریباً زیادہ تر on ہی رہتے ہیں کیونکہ اگر cell کے اندر بیٹا glycolises نہیں ہو رہی ہیں krebs cycle نہیں رہو رہی ہیں بیٹا etc that's electron transport chain نہیں ہو رہی ہیں بیٹا تو you must be remember that energy production cell کے اندر نہیں ہوگی اور cell بیٹا non-functional بن جائے گی تو یہ ایسے genes ہیں بیٹا جو کی ہمیشہ ہماری cell کے اندر کیا رہتے ہیں بیٹا on رہتے ہیں اور ان کا رہنا بھی ضروری ہوتا ہے ایسے genes کو کہا جاتا ہے housekeeping now let's move on luxury genes یہ جو luxury genes ہوتے ہیں بیٹا ان کو luxury اسی لئے نام ہی دیا گیا ہے بیٹا یاد non-conistate to genes کیونکہ یہ بادشاہ gene ہے بیٹا بادشاہ gene مطلب ان کی اپنی مرضی ہیں یاد ٹھیک ہے یہ جیسے luxury ہم اس کو کہتے ہیں جو عیش و آرام کی زندگی بزارتا ہے اسی لئے یہاں پر بیٹا یہ مانے کی ان کو بھی یہ word اسی لئے دیا گیا ہے کیونکہ ان کی cell کے اندر اتنی زیادہ بھی need نہیں ہوتی ہیں ضروری ہیں لیکن continuously یہ use میں نہیں ہوتے ہیں اس لئے کبھی کبھار ان کی need پڑتی ہیں اس لئے مانے یہ بادشاہ ہوتے ہیں تو luxury gene یا non-conistate to genes ہوتے ہیں بیٹا genes جو کیا ہوتے ہیں بیٹا genes یہ کون سے genes ہوتے ہیں بیٹا not always functional ٹھیک ہے بیٹا یہ ہمیشہ cell کے اندر functional نہیں ہوتے ان کو کہا جاتا ہے luxury gene example میں آپ کو یہاں پر بول سکتا جیسے میں example بولتا ہوں آپ کو بیٹا دیکھیں اگر آپ نے دیکھا ہوگا males میں بیٹا یا females میں ہم کرتے ہیں بیٹا بات females میں جو secondary characters آتے ہیں بیٹا جیسے breast development ہو جاتی ہیں یا other change ہوتے ہیں بیٹا تو وہ genes جو ہوتے ہیں وہ ایک puberty کی age ہوتی ہیں بیٹا اس سے پہلے وہ off ہوتے ہیں کیونکہ بیٹا ان کو on ہونا ہے جب puberty آتی ہیں تو اس سے پہلے وہ on کیوں ہوں گے کیوں وہ کھام کھامے cell کے اندر energy کو ضائع کروائیں گے تو وہ بیٹا accordingly on ہو جائیں گے ٹھیک ہے جب puberty کی age attain ہو جائے گی تو genes on ہو جاتے ہیں that's who آپ kind of کہہ سکتے ہو کی canisitator genes تو اسے کہا جاتا ہے بیٹا gene regulation very important ہے تو gene regulation میں سے آپ نے صرف یہ سیکھا کہ ہماری باڑی کے اندر سوری ہماری cells کے اندر genes ہمیشہ on نہیں ہوتے ہیں یہ بیٹا کبھی کبار کوئی gene continuously on ہوتا ہے کبھی کبار وہ off ہوتا ہے تو سر وہ off کیوں رہتا ہے وہ gene اس سمیں اس gene کے product کی requirement نہیں ہے تو وہ اپنے product نہیں بنائے گا اور off رہے گا سر اگر on رہتا تو کیا کم ہو جاتا on رہتا تو energy utilize ہوتی تو ہماری باڑی کا یا cells کا نقصان جاتا energy میں اب دوسری بات بیٹا اب میں some termos یہاں پر بولوں گا پہلے اب مجھے کچھ termos آپ کو سمجھانے بڑا دیکھیں ویڈیو آپ دیکھتے ہوں گے بیٹا یوٹیوب پہ بھی لائک اوپران کے 20 منٹ کا ویڈیو 30 منٹ کا ویڈیو پھر بھی آپ کو گھوٹا یاد ہوتا ہے 30 منٹ kindly ان کو آپ بڑے ہی گھوٹ سے سنیں گے some terms تو کیا terms آپ پڑھانے جا رہے ہیں سر تو پہلی termos جو آپ کو یہاں پر سکھاؤں گا بیٹا وہ ہیں یہ کچھ میں آپ کو terms بولوں گا بیٹا دیکھیں میں پہلی ہی ایک termos بولنا ہوں بیٹا transcription unit transcription first term ہے بیٹا transcription unit تو یہ termos کو بیٹا پلیز آپ یاد رہے ہیں تو دیکھیں اب یہ transcription unit کیا ہوتا ہے بیٹا میں ایک یہاں پر RNA بناتا DNA بناتا بیٹا ٹھیک ہے تو یہ suppose میں نے ایک DNA بنایا یہ ہو گیا اس کو 5' 3' 3' 5' تو ایک DNA ہے اچھا اس DNA میں کیا ہوتے ہیں بیٹا اس DNA میں ایک حصہ ہوتا ہے یہاں پر اسے ٹھیک ہے یہ وہ حصہ ہوتا ہے جو ہمارے proteins کے gene بناتا ہے جیسے میں کہوں گا اس والے region کو ہم کہیں structural gene SG میں لکھوں گا فلال آپ یاد رکھو گے structural gene پھر میں term بھی لکھوں گا structural gene کیا ہوتا اس structural gene سے مانو کہ کوئی mRNA بنے گا ٹھیک ہے تو mRNA سے کیا ہوگا اس mRNA سے بنے گا protein ٹھیک ہے تو اس protein سے کیا ہوگا مانو یہ protein آپ کا vision control کر رہا ہے eyes میں تو آپ دیکھ پاؤ گے structural gene کیا ہوتا ہے میں ابھی اس term لکھوں گا transcription unit میں تو یہاں پر لکھ gene structural gene کیا ہوتا ہے what structural gene یہ ہوتا ہے structural genes encode proteins یہ کن کو بنائیں گے بیٹا proteins کو جیسے میں نے ابھی دکھائے گا ابھی دکھا تھا یہ proteins کیا کرتے ہیں that are used یہ proteins آگے پھر use ہوتے ہیں بیٹا کیس میں in metabolic 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 اور biosynthesis یا ان سے کچھ biosynthesis ہوگا بیٹا یا یہ play کریں گے اور play structural role structural role تو اس structural gene جو ہوتا ہے بیٹا تو میں نے کہا اس ایک mRNA بنے گا تو اس mRNA سے پھر کیا بنے گا کوئی protein بنے لکھوں گا پی تو یہاں پر میں لکھوں گا sg structural gene جو گیا promoter region third والی term جو میں یہاں پر لکھوں گا بیٹا promoter region ریجن کیا ہوتا ہے یہ وہ region ہوتا ہے region on dna wire RNA polymerase bind ٹھیک RNA polymerase bind کیا ہوتا ہے میں سمجھ جو دیکھیں یہ جو structural gene ہے تو اس کے side پہ یہاں پر ہوتا ہے promoter region ٹھیک ہے اس promoter region پہ اب کیا ہوگا بیٹا اس میں کچھ sequences ہوتی ہیں جیسے آپ نے پڑھا ہوگا بیٹا prokaryates میں transcription میں tata box ہوتا ہے بیٹا اسی طرح ہوتا ہے ttga ca sequence ہوتی ہیں up element ہوتا ہے اسی طرح ukaryates میں بھی ہوتا ہے tata box یا hog knees box ہوتا ہے cat box etc تو وہاں پر کچھ sequences ہوتی ہیں جہاں پر آکے RNA polymerase بائنڈ کرے گا اس کو کہا جاتا ہے RNA pol تو اپنے transcription میں پڑھا ہوگا تو RNA pol کیا ہے بیٹا ایکچولی اس DNA کی ایک strand کو copy کر کے آپ mRNA بنا کے دیتا ہے پھر اس mRNA سے protein بنتا ہے تو یہ RNA polymerase کے لئے important ہوتا ہے اس کے لئے بیٹا یہاں پر ہونا چاہیے کیا اس کے لئے ہونا چاہیے promoter sequences بیٹا تو promoter sequences پر کیا ہوتا ہے RNA polymerase آکے بیٹا bind کرتا ہے جب RNA polymerase bind کرے گا تو کیا ہوگا بیٹا میں سے لکھتا اس کو RNA polymerase جب RNA polymerase bind کرے گا تب structural gene transcription ہوگی تو اس سے بنے گا mRNA اور protein اور ایک structural gene میں اور ایک point میں ایسے لکھ سکتا ہوں بیٹا ایسے اور a point it is actual part of DNA actual part of DNA that is transcribed تو transcription میں کیا ہوتا ہے بیٹا mRNA بنایا جاتا ہے تو mRNA صرف بیٹا اسی structural gene سے بنتا ہے پرموٹر کوئی اپنا mRNA نہیں بنائے گا بیٹا تو structural gene میں ہی صرف شمتہ ہوتی ہیں یہی وہ ایسا portion ہوتا ہے DNA پر جس میں transcription ہوتی ہیں تو transcription سے پھر protein بنتے ہیں یا یہی DNA کا part ہوتا ہے جہاں سے code کر mRNA NCRT نے لائنز لکھ لکھ بیٹا آپ بھی اور details آپ سمجھ دی ہیں پہلے اگر آپ genetic سمجھ نے چاہتے ہو بیٹا کیونکہ یہ gene regulation کوئی عام بات پڑھ نہیں ہے بہت ہی خدرنال topic ہے اور جس کو یہ topic نہیں آتا ہے جان و بیٹا وہ بیکار پڑھ رہا ہے ویسٹ پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اب سنیں بیٹا اور ایک بات آکھ اب اور ایک point پہلے میں نے کہا terminology لکھوں گا اور ایک terminology میں لکھتا ہوں بیٹا یہاں پر that's میں نے کیا کو پڑھایا some terms like we have studied transcription unit structural gene promoter region termination region structural gene ہم نے پڑھا structure gene پڑھا اب میں اور یہاں پر لکھوں گا بیٹا fifth word definition یاد رکھنا اس کو ہم کہیں regulatory genes regulatory genes تو regulatory genes آئیں اب سمجھ دہیں regulatory genes کیا ہوتے ہیں بیٹا پھر سے میں یہاں پر ایک RNA DNA بناوں گا بیٹا let's suppose this DNA 5 and and this is 3 dash prime this 4 dash sorry this is 3 dash and this is 4 dash so sir کیا کیا عارف sir نے سمجھا یا تھا تو میں نے سمجھا یا تھا بیٹا آپ کو that's this region this region is called what this region is structural gene sir this region is this region is termination region two point that's termination region and this third region this third region is what it's promoter sequences promoter sequence کون combine کرتا آرہ اب اس کو تھوڑا سمجھ لمبا یہاں پر بنانا چاہوں گا ٹھیک ہے تو اس ڈی این کو تم لیتے ہیں فائو یہاں پر ہے اب دیکھیں اب یہاں پر promote اس پورے کو کیا کہا جاتا ہے بیٹا this hole is called as transcription unit ٹھیک ہے that transcription unit consist of three things promote structure gene and termination region اب سمجھے بیٹا مزے کی بات یہاں پر مزے کی بات یہاں پر regulator gene میں یہ ہے یہ side میں ہوتی ہیں بیٹا یہاں پر ٹھیک ہے اس سے اور ایک sequence ہوتی ہیں یہاں پر بیٹا تو کچھ sequences ہوں گی یہاں پر بیٹا اور ایسے ہی تو یہ دیکھیں ایسے کچھ sequences ہوں گی یہاں پر ٹھیک ہے تو اس کو کہا جاتا ہے بیٹا ڈی این اے پر یہ region ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے regulatory gene کیا کہا جائے گا بیٹا regulatory gene تو میں ایسے لکھوں گا اور regulator gene structural gene الگ ہے regulator gene الگ ہے اب یہ regulator gene کیا کرے گا بیٹا تو اس کا dna جو ہے بیٹا اس کی template strand جو ہے بیٹا وہ transcribe ہوگی تو بنے گا بیٹا mrna ٹھیک کیا بنے گا mrna ماں نے یہ mrna بنا ٹھیک اس mrna سے کیا بنے گا اس سے بنے گا protein کیا بنے گا protein اب یہ protein دیکھیں بیٹا ایسا ہوتا ہے یہ protein regulate اب کرتا ہے کیا کرتا ہے یہ regulate کرتا ہے کسے اس transcribe unit کو یہ regulatory gene ایسا protein بنائے گا جو protein جا کے یہاں پر اور ایک ہوتی ہیں وہ میں ابھی بولوں گا آپ کو جس کو ہم کہتے ہیں operator region یہاں پر ایسی اور ایک site ہوتی ہیں operator region وہ میں ابھی بولوں گا تو regulatory genes جو ہوتے ہیں بیٹا یہ ایسا protein پہلے بناتے ہیں جو regulate کرے گا transcription ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے ٹھیک ہیں تو مانو ایک girl child ہے اس میں breast development ہونی ہے بیٹا تو ابھی اس کی age puberty میں نہیں ہے تو اس کا transcription unit میں یہ structural gene ہے یہ functional نہیں ہوگا یہ اپنا mRNA سے protein نہیں بنیں گے اس سے آگے پھر metabolism نہیں ہوگا کیونکہ ابھی جو girl child میں ہے پیوبرٹی کی age نہیں آئی ہے تو اس gene کو off کیا جائے گا تو off کون رکھتا ہے یہ regulator gene یا ایک mRNA سے بنائے گا کوڈ کر گا ایک ایسا protein تو protein جا کے اس structural gene کو regulate کرے گا یہ کیا کرتا ہے بیٹا یہ یہاں پر ہونے دے گا no transcription مطلب یہ RNA polymerase کو آکے یہاں پر بائنڈ نہیں کرنے دے گا میں نے operator region پر آکے بائنڈ کر جاتا ہے یہ protein تو یہاں پر RNA polymerase کو آگے نہیں دیتا ہے that's obstacle کی طرح بیٹا بہیو کرتا ہے تو regulator gene کیا ہوتے ہیں بیٹا تو اس کی definition میں یہاں پر لکھوں گا بیٹا تو regulator gene میں میں لکھوں گا بیٹا A سے کیا ہوتے ہیں regulator genes یہاں پر definition اب لکھتے ہیں بیٹا these are these are those genes those genes those genes whose product either either کیا کیا بنائے گا RNA ایسا بنائے گا یا ہم لکھتے ہیں بیٹا protein جو کیا کرے گا بیٹا جو کیا کرے گا بیٹا which effects which effect جو effect کیسے کرے گا بیٹا transcription کو transcription اور ہم کہیں گے بیٹا translation بھی آگے سے رکھ جائے تو یہ اسی regulator genes پہ depend ہوتا ہے تو یہ کیا بنائے گا یہ regulator genes یہ ایسا protein بنائے گا ایسا mRNA بنائے گا اسے ایک ایسا protein بنے گا جو کی decide سائز کرے گا کیا اس genes structural genes کی transcription ہونی ہیں اسے mRNA بننا ہے یا نہیں بننا ہے ٹھیک ہیں that's یہ ہوتے ہیں regulatory genes اور regulatory genes کیا ہوتے ہیں بیٹا یہ like a principal کام کرتے ہیں جیسے school میں کیا ہوتے ہیں بیٹا 10 20 teachers ہوتے ہیں تو 20 teachers کو regulate کنٹرول کرتے ہیں ایک body جسے آپ principal کے نام سے جانتے ہو اسی طرح بیٹا یہ promoter structural gene termination region strong description unit اسے شارٹ میں کہا جاتا ہے ان کو اس کو regulate کرے گا یہ regulatory gene ٹھیک ہے بیٹا تو یہ سمجھ میں آیا اور ایک چیز میں یہاں پر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں that is regulatory element last term یہ ہے بیٹا پھر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں lack operon that is regulatory element regulatory element کیا ہوتے ہیں بیٹا یہ ہوتی ہیں these are dna sequences پہر definition میں لکھوں گا یہ کچھ dna sequences ہوں گی بیٹا کیا ہوتی ہیں which are not transcribed یہ transcribed نہیں ہوں گی transcribed ان میں transcription نہیں ہوتی ہیں بیٹا into RNA ان سے RNA بھی نہیں بنے گا rather کیا ہوگا بیٹا but play role in gene regulation gene regulation بات آئی سمجھ میں بیٹا اچھا بیٹا example ان کی کیا ہوگئی بیٹا جیسے ابھی ہم نے پڑھا promoter اسی طرح بیٹا میں نے پڑھا operator پھر سے ہم سمجھ دیں اب دیکھیں میں پھر سے یہاں پر ایک dna کو بناؤں گا اب number dna ہم بنائیں گے تو یہاں پر 5 3 prime this is 3 prime this is 5 prime let's see what will happen یہاں پر یہ جو region ہے بیٹا اس کو آپ نے کہا تھا termination region this is what this is بیٹا this is structural gene s g structural gene and this is what this is your operator and یہاں پر ہوتی ہیں promoter ٹھیک ہے بیٹا تو یہ جو sequences ہوتی ہیں یہ دو sequences جو ہوتی ہیں یہاں پر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا let me show you جو دو sequences ہیں یہ promoter and operator ان کو کہا جاتا ہے regulatory elements actually these are regulatory elements in regulatory elements پہ کیا ہوتا ہیں بیٹا ان پہ آکے جو structural gene یہاں پر ہوتا ہے regulator gene ابھی میں نے کہا تھا تو یہاں پر ہوتا ہے regulator gene تو یہ regulator gene ایسا protein بنائے گا اگر اس protein نے operator پہ آکے بائینڈ کیا تو ہوتی ہیں بیٹا no transcription transcription نہیں ہوگی ہاں اب اگر بیٹا یہ regulator gene کا protein ہے یہ inhibit ہو جاتا ہے کس طرح کیا ہوگا تو وہ ہم آگے سمجھ گے اور یہ promoter sequence کس کے لئے ہوتی ہیں اس پہ RNA polymerase بائینڈ کرتا ہے کون بائینڈ کرتا ہے RNA polymerase میں نے ابھی آپ کو لکھوا یا تھا بیٹا دیکھیں promoter ریجن یہ ایسا ریجن ہوتا ہے جہاں RNA polymerase بائینڈ کرتا ہے تو یہ promoter ہو گیا یہ operator کس کے لئے ہوتا ہے اس کے اوپر regulator gene کا protein بائینڈ کرتا ہے کب بائینڈ کرے گا اگر gene ہمیں transcription نہیں کروانی ہے تو اگر transcription کروانی ہے تو اس میں یہ protein بائینڈ نہیں کرے گا اور RNA polymerase آئے گا وہ ادھر بائینڈ کرے گا تو پھر کیا ہوگی transcription ہوگی gene آگے transcribe ہوں گے تو یہ کچھ basic funda تھا جو آپ نے پڑھا ہو ہے promoter کیا ہے بیٹا تو یاد رکھنا operator یہ کیا ہے اس کو کہا جاتا ہے operator OPE کیا ہوتا ہے وائر وائر دی این یا ہم کیا کہیں گے wire repressor protein binds یہ جو protein ہوتا ہے اس protein کو نام ہم دیتے ہیں repressor protein کیا دیتے ہیں repressor protein کیونکہ اس کا کام ہوتا ہے operator پہ جا کے بائین کرنا جب اس نے operator پہ بائین کیا تو آگے RNA پہ polymerase کو نہیں جانے دیتا ہے تو genes ہمارے transcribe نہیں ہوں گے protein ہی بنیں گے دوسری جو چیز آپ نے سمجھ لی ہے بیٹا that is that is promoter میں نے آپ کو کہا تھا promoter پہ کیا ہوتا ہے promoter پہ کون بائین کرتا ہے RNA polymerase جہاں پر بائین ہوتا ہے promoter یہ چیزیں بھی NCRT نہیں لکھی ہیں لیکن آج آپ نے اچھے سے سمجھ اب آپ کو دو منٹ میں بیٹا لیک اوپران سمجھ میں آ جاری گا تو سب سے پہلے لیک اوپران کے بارے میں ایک پوائنٹ چلتے ہیں بیٹا اب چلتے ہیں مین ٹاپک کے اوپر مین ٹاپک جو ہیں بیٹا ہمارا تو مین ٹاپک میں ہم پہلے پڑھیں یہ جو لیک اوپران ہوتا ہے بیٹا لیک اوپران ہوتا ہے لیک ٹوز اوپران ٹھیک ہے بیٹا دو ترمزہ آگئی پہلے آگیا سر وات بیٹا کیا ہیں ڈائی سیکرائیڈ ہیں بیٹا اچھا سر اس ڈائی سیکرائیڈ کا کیا ہوتا ہے ڈائی سیکرائیڈ ہیں ڈائی کا مطلب دو شگر سے بنا ہے ٹرائی مطلب تین سے بنا ہے مونو مطلب ایک سے بنا ہے جسے گلکوز ہیں تو مونو سیکرائیڈ ہے لیکٹوز ہیں ڈائی سیکرائیڈ ہیں لیکن لیکٹوز کیا ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے بیٹا لیکٹوز اور کیا ہوتا ہیں بیٹا مال ٹوز لیکٹوز اور ہوتا سلی بولز یہ جو ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں ریڈیوسنگ شگر اور جو ہوتے ہیں بیٹا جیسے سکروز ہو گیا وہ بھی ڈائی سیکرائیڈ وہ کیا ہوتے ہیں بیٹا نار ریڈیوسنگ امید ہیں آپ کو ریڈیوسنگ شگر ایڈ سٹرک ہوتے ہوں لیکٹوز کیا ہوتے ہیں اس میں دو شگر ہوتے ہیں ایک شگر دو شگر ایک شگر ہوتا ہے اس میں گیلیکٹوز گیلیکٹوز کا آپ کو سٹرکچر آتا ہوگا دوسرا ہے گلیکٹوز تو ان کے بیچ بیٹا بانڈنگ ہوتی کون سا بانڈ ہوتا بیٹا وان کاما فور بانڈ ہوتا ہے ایک لیکٹوز ہے دوسری بات دوسری جو چیز ترم آگئی تو ہم نے پڑا لیکٹوز لیکٹوز آپ نے رکھا ایک ریڈیوسنگ شگر ہے گیلیکٹوز گلیکٹوز اور ایک چیز بیٹا اور ایک چیز ہم پڑھیں گے اوپیران کیا پڑھیں گے بیٹا اوپیران اوپیران کیا ہوتا ہے بیٹا اوپیران ہوتا ہے بیٹا ہم کہیں گے سیٹ آف جینز سیٹ آف جینز ریڈولیٹڈ بائی سنگل جین is اوپیران میں سمجھاتا ہوں بیٹا ٹھیک ہے اوپیران کیا ہوتا ہے اوپیران کنسپٹ اوپیران ہم کہتے ہیں بیٹا مانے یہاں پر تین جین ہیں اسے جین وان جین ٹو جین تھری ٹھیک ہے یہ تین جین اگر ایک ہی جیسے ابھی میں نے پڑھائے تھا ریڈولیٹری جین جو ہوتا ہے بیٹا تو ریڈولیٹری جین ان تین جینوں کو کنٹرول کرے گا تو اس چیز کو کہا جاتا ہے اوپیران اوپیران ہوتا ہے مطلب تین بندے ہیں ان کو ایک بندہ کنٹرول کر رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے اوپیران تو یہ جو ہوتا ہے کل ملا کے لیکٹوز ہو گیا لیکٹوز اوپیران ہو گیا سنگل جین کنٹرول کر رہا ہے بہت سارے جین اس کو ٹھیک ہے اسے کہا جاتا ہے لیکٹوز اوپیران یہ only operate ہوتا ہے only operate in کیوں میں بیٹا prokaryotes میں ٹھیک ہے بیٹا تو یہ prokaryotes میں ہوتا ہے lactose operon بیٹا ہمارے اندر نہیں ہوتا ہے ukaryotes کے اندر دوسری بات یہ lack operon کیا ہے بیٹا lack operon is actually nothing but it's example یہ ایک بیٹا example ہے to study to study what to study gene regulation gene regulation کو پڑھنے کے لئے بیٹا ایک example ncrty نے لکھی ہے lactose operon کی باقی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک basic fund آپ سمجھنا ہے ہمیں دیکھیں اس سے پڑھنے سے پہلے اور ایک پوائنٹ میں آپ کو کہوں گا ہے دیکھیں بیٹا جو ہمارا uk hurts کا dn ہوتا ہے نا تو اس کا جو structural gene ہوتا ہے یہاں پر میں نے ابھی کہا تھا structural gene آپ کو سمجھایا تھا وہ part structural gene ہوتا ہے وہ part جہاں سے mrn بنتا ہے تو پھر mrn سے بنے گا protein ٹھیک ہے کیا بنے گا بیٹا protein بنے گا اسے کہا جاتا ہے بیٹا کیا کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے structural gene لیکن لیکن پرو کیریارٹس میں جو structural gene ہوتے ہیں اس میں اے سے اے سے بیٹا 3 genes ہوتے ہیں معنی یہاں پر ہو گیا ایک gene جسے لیک اوپران کے case میں یہاں پر ہوتا ہے zard gene y gene a gene ٹھیک ہے تو 3 genes ہوتے ہیں بیٹا zard gene ہوتا ہے y gene ہوتا ہے a gene ہوتا ہے بیٹا لیکن اگر ہم اپنا یو کے ریارٹس کا دیکھیں mrn ٹھیک ہے سوری dna اس dna میں جو structural gene ہمارا ہوتا ہے بیٹا تو اس کے اندر ہوتا ہے صرف بیٹا one gene ٹھیک ہے one gene ہوگا معنی یہاں پر کوئی mrn بنے گا اس mrn سے صرف ایک ہی protein بنے گا ٹھیک ہے لیکن یہاں پر یہ جو structural gene ہوتا ہے prokaryates کا اس کے mrn سے تین mrn الگ الگ بنیں گے ایک mrn دو mrn تین mrn اور ان تین mrn سے الگ الگ proteins بنیں گے بیٹا تو یہاں پر آپ دیکھو ایک structural gene کے اندر 3 gene ہے ہمارے case میں ukaryates میں ایک gene اسے کہا جاتا ہے monocistronic کیا کہا جاتا ہے میٹا monocistronic مطلب یہ کین کے اندر پایا جاتا ہے ukaryates بیٹا دوسرا point only one gene ہوتا ہے بیٹا in structural gene یہاں پر کیا ہوتا ہے بیٹا اس کو کہا جاتا ہے polycystronic کیا کہا جاتا ہے polycystronic gene تو آپ کو کہا جائے گا polycystronic gene کن کے اندر پایا جاتا ہے بیٹا یہ پایا جاتا ہے کن کے اندر یہ پایا جاتا ہے prokaryates کے اندر پہلا ہی point تو یہ جو polycystronic mrn یہ جو ہوتے ہیں بیٹا condition یہ پایا جاتی ہیں prokaryates میں اور polycystronic میں کیا ہوتا ہے بیٹا many genes ہوتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا many genes ہوں گے ٹھیک ہے in single structural gene بات آئی سمجھ میں تو یہ ہو گیا polycystronic اور monocystronic اب سنیں اور ایک fundے کی بات دیکھیں پورا lecture دیکھنا ہے ٹھیک ہے تب جا کے یہ سمجھ میں آئے گا otherwise بیکار ہیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا اب دیکھیں بیٹا یہ جو lack of پیران ہوتا ہے اس کے لئے ایک چیز یہ انسیارٹی نے ایک example دی ہے مطلب gene کے سمجھ نیکی تو UK rites کے اندر کوئی gene کب آف رہتے ہیں کب آن رہتے ہیں تو example simply E coli ہے اس چرچ یا coli یہ بیٹا بیکٹیریم ہے اس بیکٹیریم کو کیا کیا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے ہر ایک سیل جو ہوتی ہے ہر ایک سیل کو کرنی ہوتی ہے انرجی چاہیے ہوتی ہے تو انرجی ہمیں ہوتی ہے سیل کے اندر ان دی فارم آف ای ریسپریٹری سبسٹریٹ سے تو ریسپریٹری سبسٹریٹ آپ نے 11 میں پڑا ہوگا بیٹا یہ کوئی بھی آرگینک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو کہ ہماری سیل کے اندر جاتا ہے اور پھر ہمیں بیٹا ریلیز انرجی کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے ریسپریٹری سبسٹریٹ تو آپ نے پڑا ہوگا آرگینک ایسیڈ کاربو ہائیڈریٹ فیٹ لیپیڈ یہ سب ہوتے ہیں ریسپریٹری سبسٹریٹ لیکن سب سے فیوریبل چیز جو ہوتی جسے ایٹی پی ملے گا وہ ہوتے ہیں کاربو ہائیڈریٹ کاربو ہائیڈریٹ میں بھی سب سے اچھا ہوتا ہے گلوکوز ہر ایک سیل کو فیوریبل ہماری سیل ہو بیکٹیریا کی سیل ہو ہم زیادہ پریفر کرتے ہیں کاربو ہائیڈریٹ میں سے گلوکوز ہمارے اندر ہو تو ہم ایٹی پی بیٹا اس سے لیں اب مان لیتے ہیں یہاں پر ایک کیس دیکھیں ہم دو کیس پڑھیں گے اب ہم ایکچول ٹاپی کو سمجھ رہے ہیں پلیز دیان سے سننا مانو کہ میں نے ایک 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 گرو کیا ٹھیک ہے تو یہاں پر برطن کے اندر یہاں پر یہ کیا ہے یہ ہے بیٹا ایک کول تو یہاں پر میں نے دو یہاں پر میڈیم ہے اس میڈیم کے اندر دو چیزے ہیں ایک ہے گلوکوز ٹھیک ہے بیٹا یہ ہو گیا گلوکوز دوسری چیز جو اس کے اندر ہیں بیٹا دوسری چیز جو اس کے اندر ہیں بیٹا وہ ہے لیکٹوز کیا ہے دوسری ہے لیکٹوز تو یہ ہو گیا لیکٹوز تو اب سوچیں بیٹا یہ جو بیٹیریم ہے ایک اس کے اندر یہ ایک کو معنی میں یہاں پر بنا دونوں جین ہے اس کے اندر گلوکوز کو بریک ڈاؤن کروانے کے جین بھی ہیں اور لیکٹوز کو بریک ڈاؤن کروانے کے جین بھی ہیں لیکن آپ سوچیں بیٹا ابھی میں نے کہا یہ جو ایک کولے ہیں اس کا فیوریبل کونسی چیز ہیں تو ہر ایک سیل چاہتے ہیں کہ میں گلوکوز کو ہی کھاؤں کیا لیکٹوز کو کھائے گی نہیں اس سمیں لیکٹوز کو پریفر نہیں کرے گی تو یہ پریفر کسی کرے گلوکوز کو اس سمیں اس ایک کولے کے اندر جو ایم آر اینے ہوگا کیا بیٹا سوچو اس ایم آر اینے سے بیٹا کیا اس ایم آر اینے سے بیٹا لیکٹوز کے جین بیٹا ایکٹویٹ ہوں گے نہیں ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے لیکٹوز کے جین کو ایکٹویٹ ہی یہ ایکٹو ہوں گے کیونکہ اس کو ایک کولے کو اس سمیں گلوکوز کا میٹابولزم کرنا ہے کیا لیکٹوز کے جین یہ بنائے گی نہیں سر اگر بنا لیتی تو کیا ہو جاتا تو اگر یہ لیکٹوز کے جین بناتی ہیں ان کو ٹرانسکرائب کرتی ہیں پھر ٹرانسلیشن کرنی ہے پھر بہت سارے بیٹا پروٹینز بنانے اس کے لئے تو بہت ساری انرجی ایک کولے کو خرج ہوگی بیٹا بیچارے کو تو یہ اتنی انرجی کھام کھام میں کیوں اسے آن رکھے تو اس والے کو آف کر دے گی ایک تو یہ والا مارڈل ہم پڑھیں گے دوسرا مارڈل ہم پڑھیں گے بیٹا مانو پھر سے میں نے ایک کولے کو یہاں پر گرو کیا اب لیکن یہاں پر اس میڈیم کے اندر میں نے صرف اینڈ صرف بیٹا ایک چیز کو رکھا لیکٹوز ٹھیک ہے تو اب یہ ایک کولے بیچارہ فس گیا تو یہ ایک کولے جو یہاں پر ہیں بیٹا اس کو اب کے لئے جینز ہوں گے وہ ایکٹو ہوں گے کیونکہ اب یہ جینز ایکٹو کروائے گی ان سے پروٹینز بنائے گی کیونکہ اس سمئے بیٹا یہاں پر گلکوز ہے نہیں اس سمئے اسے لیکٹوز کے جینز ایکٹویٹ کرنے اس پر اس نیڈ لیکن کیا یہاں پر یہ ایکٹویٹ سمجھ دیں ایک ہو گیا یہ کیس فرسٹ کیس سیکنڈ اس کو میں یہ پر رکھتا ہوں تو پی پی ٹی میں اپنے ٹیلیگرام میں ڈال دوں گا وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو تو یہ دو کیس ہم نے پڑھ نہیں تو چلو شروع کرتے ہیں تو ہم پڑھیں پہلے ہی کیس فرسٹ جس نے پورا ویڈیو دیکھا ہوگا بیٹا بڑے دیان سے مجھے لگتا ہے اس کے لئے اب یہ زیرو کی بات ہے اسے پورا سمجھ جائے گا تو یہ کیس فرسٹ ہو گیا تو دیکھیں کیس فرسٹ میں ہم کیا کریں گے ہم کیس فرسٹ میں ہم پڑھتے ہیں بیٹا ہم پڑھیں گے آہ آن موڈل آن موڈل یا ہم اسے اور ایک نام بھی دیتے ہیں بیٹا اسے ہم کہیں گے بیٹا اور ایک نام بھی کہہ سکتے ہیں پازیٹیو ریگولیشن پازیٹیو ریگولیشن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا اس کنڈیشن میں ہم کیا پڑھیں گے یہ کنڈیشن وہ ہیں مانے کہ ایک لیکٹوز کو کھا رہی ہیں کس کو کھا رہی ہیں لیکٹوز کو کیا اس ہمیں بیٹا لیکٹوز کے جین آن ہوں گے ہاں اس لئے میں بول رہا ہوں پازیٹیو ریگولیشن اور بول رہا ہوں آن موڈل بیٹا ٹھیک ہے پازیٹیو ریگولیشن آن موڈل یا آپ اسے کہتے ہیں بیٹا انڈیو سیبل موڈل انڈیو سیبل موڈل کیوں کہیں گے ایسا سر کیونکہ ہم اس سمی انڈیوز کیا ہوتا انڈیوز ہوتا کسی چیز کو آن کروانا کیونکہ اب ہم بیٹا ان لیکٹوز کے جینز کو گھنٹے کا لیکچر ہو جائے گئے تو اسے سمجھ دیکھیں let me draw here let me draw here dna تو بیٹا اب آپ انڈ پہ آگئے ہو پلیز ویڈیو کو مت چھوڑ نا تو سنتے رہی نا let's see this is five ڈیش پرائیم three ڈیش پرائیم three ڈیش پرائیم five ڈیش پرائیم کلاس میں آپ کو بہت جلدی ہوتی سمجھتے نیو چیز پھر مشکل ہو جاتا ہیں آگے تو اب پلیز موکہ مل رہے ہیں اسے سمجھ نیک اب دیکھیں بیٹا اب میں نے کہا تھا یہاں پر ایک ریجن ہوگا تو اس کو میں draw کروں گا let me draw it with سٹرکچرل جین اب مجھے term define کر نہیں نہیں بیٹا سٹرکچرل جین کیا ہوتا ہے کیونکہ بیٹا آپ کو میں نے پڑھا یا تھا سٹرکچرل جین کیا ہوتا ہے اور یہاں پر کیا ہوگا بیٹا اور ایک چیز ہوگی this will be operator and this will be promoter اچھا ان کو control کر کر رہا ہوتا ہے بیٹا یہ ہوگئے بیٹا ان کو یہاں پر control کرتا ہے اسے آپ کہتے تھے بیٹا regulatory gene تو میں اسے لکھوں گا تو یہ والا region ہو گیا بیٹا یہ ہو گیا بیٹا gene اب دیکھیں ہم کون سا model پڑھ رہے on model ایک کو اندر لینا ہے اس سامی لیکٹوز تو کیا کرے گی یہ بیٹا اس سامی structural gene کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں بیٹا میں نے کہا ان کا جو structurel gene ہوتا ہے اس میں بیٹا 3 genes یا 4 genes 5 genes ہو سکتے ہیں ایک سے زیادہ ہوں گی اسے کہا جاتا ہے polycystronic ہمارے case کے اندر ایک structural gene میں صرف beta ایک ہی ہوتا ہے gene جسے کہا جاتا monocistron تو جیسے e coli کے case میں یہاں پر جو ہم lactose metabalsum پڑھ رہے ہیں تو 3 genes ہوتا ایک ہوتا z gene دوسرا y gene اور a gene یہ الگ genes ہیں ابھی دیکھنا ہوگا کیا تو ہمیں کیا کرنا ہے بیٹا دیکھیں یہ e coli ہے ٹھیک ہے اس e coli کو یہاں پر side میں یہ جو چیز ہیں یہاں پر this is e coli example this is let me tell you this is e coli تو یہاں پر میں دوسرا color لوں گا تو یہ ہیں بیٹا یہاں پر e coli تو یہاں پر یہ کیا ہے coli اب یہاں پر کیا ہوگا بیٹا کھیل کھیل یہاں پر موت کا کھیل یہ ہوگا بیٹا اس e coli کو لیکٹوز کو اندر لینا ہے تو لیکٹوز کو بنانے کیلئے اس کے اندر ایک چنل ہونی چاہے بیٹا ٹھیک ہے تو یہ چنل ہوتی ہے ٹھیک ہے بیٹا اس چنل بیٹا اسے جو بنائے گا جین اسے بناتا ہے وائی جین کون بنائے گا یہاں پر یاد میں لکھتا ہوں وائی جین کسے بناتا ہے بیٹا یہ پروٹین بنائے گا جس کو آپ کہتے ہو بیٹا پر می ایس یہ پر می ایس کیا کرے گا یہ جا کے چنل بناتا ہے تو اس چنل سے آئے گا اندر یہ دوسری بات دوسرا جین ہوتا ہے بیٹا یہ زار جین جو زار جین ہے بیٹا زار جین کیا کرے گا یہ دو کام کر سکتا ہیں یہ بنائے گا ایک چیز کو پر می ایس اور یہ بناتا ہے بیٹا ایک انزائم جس کا نام ہے بیٹا گلائکوسائیڈیس اپنے انزائم نامل کلیچر پڑا ہوگا جہاں پر بھی ایس ای آتا ہے بیٹا گلائکوسائیڈیس کیا ہے بیٹا یہ دو کام کرتا ہے دو کام سمجھنا یہ دو کام کرتا ہے جو بیٹا گلائکوسائیڈیس ہیں جب یہ لیکٹوز یہاں پر اندر جائے گا ایک بیٹا وان فور بانڈنگ ہوتی تو اس لیکٹوز سے دو چیزیں ہوں گی دیکھیں اسے کنورٹ کیا جاتا ہے بیٹا اسے کنورٹ کون کرے گا یہاں پر یہ انزائم بیٹا گلائکوسائیڈیس یہ کیا کرتا ہے یہ توڑ دے گا بیٹا اس لیکٹوز ڈائی سیکرائیڈ کو کس کس میں ایک توڑ دے گا یہاں پر گلوکوز میں پلس توڑ دے گا بیٹا گی لیکٹوز میں ٹھیک ہے بیٹا اب جب یہ گلوکوز یہاں پر ٹوٹ گیا دو چیزوں میں کس کس میں ٹوٹ گیا مان لو یہ گلوکوز ہیں دوسرا کیا ہے بیٹا یہ ہیں گی لیکٹوز تو اب یہ ایک فرد سے گلوکوز کو ہی یوز کرے گی ٹھیک ہے لیکن گلوکوز نکالے گی کہاں سے لیکٹوز سے تو لیکٹوز آئے گا کہاں سے پرمیس چینل سے تو پرمیس چینل سے ایکولک کے اندر آگیا لیکٹوز تو اس لیکٹوز سے نکالنا ہے گلوکوز تو اسے توڑے گا بیٹا گلائکوسائیڈس انزائم اسے کون بنائے گا زارجین تو جب یہ اسے توڑے گا تو اسے بنے گا گیلیکٹوز گلوکوز تو پہلے سیل کس کو آپ یوز کرے گی گلوکوز کس کے لیے بیٹا ایز ایٹی پی جنریشن کے لیے دوسری بات اور ہی کیا کر سکتا ہے بیٹا یہ دوسری چیز جو بنا سکتا ہے یہاں پر that is called ایلو لیکٹوز کیا بنا سکتا ہے بیٹا ایلو لیکٹوز ایلو لیکٹوز کیا ہوتی ہے بیٹا ایلو لیکٹوز یہ بھی ہوتا ہے لیکن اس میں گلوکوز اور گیلوکوز میں یوزوالی میں نے کہا تھا بیٹا بیٹا وان فور بانڈ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کیا ہوگا معنی یہ گلوکوز ہیں یہ گیلوکوز ہیں تو ان کے اندر جو بانڈنگ ہوں گی یہ ہوگی بیٹا وان کاما سکس بانڈی تو جب پہلا پہلا کیا ہوتا گلوکوز گلوکوز فرسٹ اور سکس پہ بانڈنگ کریں گے تو اسے کہا جاتا ایلو لیکٹوز اور جب ان میں ہوتی ہیں بیٹا وان فور بانڈنگ تو اسے کہا جاتا لیکٹوز یہ دونوں کام پرفارم کریں گا بیٹا گلائی اچھا یہ کیوشن آپ کو نیٹ میں آیا ہے بیٹا اور ایک ہے بیٹا پھر اے جین اے جین کوڈ کرتا ہے بیٹا یہ ٹرانس ایسیٹائیلیس بیٹا بنائے گا یہ کیا کرتا ہے بیٹا یہ ایسیٹائیل کو سے ایسیٹائیل کو لائے گا بیٹا اور ان کو ایڈ کروا دیتا ہے یہاں پر اس کی فنکشن آپ کو زیادہ یاد نہیں رکھنی ہے تو یہ تینوں جینز کا کام ہو گیا وائی کا ہو گیا چنل بنانا چنل بن جائے گے تو لیکٹوز اندر آئے گا تو یہاں پر اسے ایکولی توڑے گی گلکوز میں گیلکوز میں اسے توڑنے کے لئے جو پروٹین انزائم چاہیے ہوتا ہے بیٹا گلکوز اسے کون بنائے گا زارجین بنائے گا اچھا اور ایجین بھی بیٹا ٹرانسکرائب ہوتا ہے اب دیکھیں یو جولی اگر سیل کے اندر گلکوز پریزنٹ ہے کیا ایکولی بیٹا اتنا سارا کام کرے گی لیکٹوز کے اندر لانے کے لئے اتنی پریشانی اٹھائے گی نہیں اٹھائے گی کیوں اٹھانا بھی چاہے گی بیٹا اسی لئے ہم پڑھ رہے تھے جین ریگولیشن اب آئی بات سمجھ اب دیکھیں یہ فنڈا کیسے ہوگا اب اس سمجھ فنڈا ہوگا یہ ریگولیشن کیا ہوگا ابھی میں نے کہا اس سے بنے گا ایک ایسے ایم آر اینے کیا بنے گا ایم آر اینے بنے گا ایم آر اینے سے کیا بنے گا یہ فائو پرائم ہو گیا اس سے بنے گا پروٹین کیا بنتا ہے پروٹین کا نام ہے یہاں پر بولوں آپ کے لئے ضروری نہیں یہ جو پروٹین یہاں پر یہ بناے گا چار پارٹ اسے بنا ہوا ہوتا ہے اسی لئے اس کو کہا جاتا ہے ہومو ٹٹ آمر کیا کہا جاتا ہے ہومو ٹٹ آمر اس میں چار پارٹ ہوتے ہیں ایک پارٹ ہو گیا دوسرا ہو گیا تیسرا ہومو ٹٹ آمر پرٹین کیا ہوتا ہے بیٹا تو اس پروٹین کا نام یاد رکھنا this is called repressor protein remember this this is repressor protein اب یہ repressor protein کیا کرتا ہے بیٹا یہ بنے گا جا کے اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں بیٹا on model یا پڑھ رہے ہیں positive regulation یا inducible model یہ repressor protein یو جولی جا کے بیٹا یہاں پر آکے بینڈ کرتا ہے یہاں پر آکے جب بینڈ کرتا ہے پھر یہاں پر جو RNA polymerase بیٹھتا ہے میں نے کہا تھا پروموٹر AC sequence ہیں جہاں پر RNA polymerase بیٹھتا ہے تو اس RNA polymerase کو obstacle بن جاتا ہے آگے جانے سے روک دے گا جب یہ آگے RNA polymerase نہیں جائے پائے گا سوچے کیا یہ تینوں جینز بنیں گے یہ تینوں جینز نہیں بنیں گے بیٹا کیا سیل کے اندر بیٹا میٹابالزم ہوگا لیکٹوز کا نہیں ہوگا بیٹا نہیں ہوگا بیٹا تو اس بات کو آپ کو یاد رکھنا ہے بیٹا لیکٹوز کا میٹابالزم نہیں ہوگا اب لیکن یہ ریپریسر پروٹین تو بن رہے ہیں سر اسے کیسے روکا جائے اسے روکتا ہے بیٹا آگے سیل کے اندر لیکٹوز اس ریپریسر پروٹین کے ساتھ اگر بیٹا لیکٹوز مل گیا معنی یہاں پر یہ ہیں لیکٹوز ٹھیک ہے اسے جب یہ بیٹا لیکٹوز جھوٹ جاتا ہے تو اب یہ کیا بن جاتا ہے بیٹا ان ایکٹو کیا بن جاتا ہے ان ایکٹو کمپلیکس ان ایکٹو کمپلیکس کا بنتا ہے بیٹا جب اس کے ساتھ ہوگا ریپریسر ریپریسر پروٹین کے ساتھ کیا ہوگا بیٹا ریپریسر پروٹین کے ساتھ بائنڈ کون کرے گا بیٹا لیکٹوز کون بائنڈ کرے گا بیٹا لیکٹوز see this is لیکٹوز اب یہ بن جائے گا بیٹا ان ایکٹو لیکٹوز یا بیٹا اسے بائنڈ یو جو اسے ان ایکٹو کرنے کے لئے بائنڈ کرتا ہے بیٹا ایکچول میں وہ ہوتا ہے الو لیکٹوز کیونکہ میں نے کہا تھا بیٹا کلیکوسائیڈ الو لیکٹوز میں بھی اسے کنورٹ کرے گا یہ الو لیکٹوز الو لیکٹوز یا لیکٹوز اگر اس کے ساتھ بائنٹ ہو گیا دونوں میں ایک تو یہ پروٹین بن جاتا ہے اب جب یہ بین جائے گا یہ کیا بن جاتا ہے انکیپیبل کیا بن جاتا ہے بیٹا انکیپیبل بیٹا تو بائنڈ اوپریٹر اب یہ بیٹا اوپریٹر کے اوپر بائنڈ کر ہی نہیں پائے گا تو اب یہ یہاں پر جا ہی نہیں پائے گا اور بائنڈ ہی نہیں کر پائے گا جب یہ یہاں پر بائنڈ نہیں کر پائے گا اب سوچیں ہمارا مسٹر آر این اے پالیمریز جو ہیں بیٹا جو ہمارا گھنڈا ہے بیٹا کیا اسے آپ کوئی روکنے والا ہے بیٹا نہیں تو یہاں پر آکے اب بائنڈ کرے گا بیٹا یہاں پر آکے اب یہاں پر آکے اب بیٹا بائنڈ کون کرے گا اے سے یہاں پر آکے بیٹا بائنڈ کرتا ہے آر این اے تو آر این اے پولیمریس آکے بائنڈ کرے گا بیٹا تو یہاں پر آکے بائنڈ کرتا ہے آر این اے پولیمریس اب جب یہاں پر آر این اے پولیمریس بائنڈ کرے گا تو آگے چلے گا اس جین سے بنے گا ایمارنے اسے بھی بنے گا ایمارنے اسے بھی بنے گا ایمارنے اور بیٹا یہ ایمارنے کیا کریں گے الگ الگ پروٹین بنائیں گے سر کون سے پروٹینز بنائیں گے جیسے یہ والا بنائے گا زارڈ جین بنائے گا ابھی میں نے کہا تھا یہ بناتا ہے بیٹا گلائی کو سائیڈ ایس کو بنائے گا اسی طرح یہ کسے بنائے گا بیٹا پر می ایس کو بنائے گا بیٹا جو کی چینل بنانے میں مدد کرتا ہے یہ بنائے گا ٹرانس ایسی ٹائی لیز تو ہو گیا بیٹا آن موڈل تو کیس فن میں آپ نے کیا دیکھا بیٹا آر این اے پالیمریس نے پروموٹر پہ بائینڈ کیا ٹرانسکرپشن کی سٹرکچرل جین میں یہ پالیسی سٹرانک جینز کی تو تھری الگ الگ پرڈیکٹس بنے اور لیکٹوز میٹابولزم آن رہا اب سونچیں بیٹا ای کولے کو ہم نے گلکوز کے اندر گروہ کیا ہے بیٹا یا گلکوز لیکٹوز دونوں پریزنٹ ہیں بیٹا کیا اس سمیں لیکٹوز کے جینز آن ہوں گے نہیں ہوں گے بیٹا تو اس سمیں اب بیٹا خود ہی سوچو فنکشنل کون ہوگا یہ جو ریگولیٹری جین ہوتا ہے تو انسی آٹی نے اس ریگولیٹری جین کا ایک نام دیا ہے بیٹا لیک آئی آئی کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا آئی کا مطلب جو آئی جین ہوتا ہے بیٹا تو لیک آئی بیٹا میں اس کا نام بول دیتا ہوں اس کا نام انسی آٹی نے کہا ہے بیٹا ریپریسر ریپریسر لیک آئی سٹینڈز فار ریپریسر that's ریگولیٹری جین یہاں پر کیا بنائے گا ریپریسر پروٹین بناتا ہے یہ جو پروٹین میں نے کہا تھا تو ریپریسر پروٹین کہاں پر آکے بائنڈ کرتا ہے اوپریٹر پہ پھر کیا ٹرانسکرپشن ہونے دے گا نہیں ہونے دے گا تو ایک کب آکے اوپریٹر پہ بائنڈ کرے گا جب لیکٹوز سیل کے اندر ایبسنٹ ہوگا یا لیک آئی کو آپ ریپریسر جین کہے سکتے ہو یا اسے بیٹا آپ انہیبیٹر جین بھی کہتے ہو کیونکہ یہ انہیبیشن والا پروٹین بنائے گا اب بیٹا اور ایک چیز میں یہاں پر بولنا چاہتا ہوں اب دوسرا موڈل دوسرا موڈل اچھا اس میں پہلے اور ایک ایڈیشنل پوائنٹ میں بولنا چاہوں گا اب آپ نے اتنا ہی یہ اچھے سے پڑ لیا ہے تو پلیز اس پوائنٹ کو یاد رکھ لینا یوڈولی بیٹا دیکھیں میں نے ابھی کہا یہ آر این اے پالیمریس آکے یہاں پر بائنڈ کر گیا اور یہ ٹرانسکرپشن کرے گا جینز کی تو یہ آر این اے پالیمریس جو ہوتا ہے بیٹا یہ کیا کرتا ہے بیٹا یہ آر این اے پالیمریس یہ اکیلا مطلب ٹرانسکرپشن انجینز کی سلو کرواتا ہے بیٹا کلائیکوسائیڈیس پرمیس ٹرانس اسیٹائیلیس کو تو اس آر این اے پالیمریس کو ایسسٹ کروانے میں جیسے آپ کہتے ہو ابو بیسل لیول اس سامنے جو ٹرانسکرپشن انجینز کی ہو رہی ہیں بیٹا یہ بیسل لیول ہیں مطلب بہت سلو ہوتی ہیں بہت سلو ہوتی ہیں ٹرانسکرپشن میں یہ آوٹ آف انسیارٹی ہیں ایمپارٹن پوائنٹ ہے بیٹا ٹرانسکرپشن ایس سلو آنلی ٹرانسکرپشن ایس سلو وین آر این اے پالیمریس ایس ایلون کیا ہوتا ہے بیٹا اکیلے ہوتا ہے تو ٹرانسکرپشن سلو ہوتی ہیں تو اب کیا ہوتا ہے بیٹا اب اس کے ساتھ ایک چیز بائنڈ کرتی ہیں بیٹا اور ایک یہاں پر پوٹین ہوتا ہے بیٹا جسے آپ کہتے ہو سی اے پی جین بیٹا سی اے پی سٹینڈ فار بیٹا اسے آپ کہتے ہو کیٹابولائٹ ایکٹو پروٹین بیٹا ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھنا بیٹا کیٹابولائٹ ایکٹو پروٹین کیٹابولائٹ ایکٹو پروٹین بیٹا یا اس کو کہا جاتا ہے کیپروٹین یا کہا جاتا ہے بیٹا اسے اور ایک سی سائیکلک ایڈینوسین مونو فاسپیٹ پروٹین ریسپٹر پروٹین ان کے کچھ نام ہیں بیٹا ریسی ای ریسپٹر پروٹین یا اس کا بیٹا اور ایک نام ہوتا ہے سی آر پی پروٹین سی آر پی پروٹین کیٹابولائٹ ایکٹو پروٹین یا اسے کہا جاتا ہے سوری کیٹابولائٹ ایکٹیویٹر ہیں ایکٹیویٹر پروٹین یا کہا جاتا ہے سائیکلک ایڈینو سین مونو فاسپیڈ ریسپٹر پروٹین یا سی آر پی سی آر پی بھی ہوتا ہے یہ سائیکلک ایڈینو سین مونو فاسپیڈ ریسپٹر پروٹین اب یہ پروٹین مانے بیٹا کچھ ایسا پروٹین ہوتا ہے یہاں پر ٹھیک ہے اس پروٹین کے ساتھ کیا ہوتا ہے بیٹا اس پروٹین کے ساتھ آکے بینڈ کر جاتا ہے یہ ہے سی اے پی پروٹین اس کے ساتھ ایک چیز آکے بینڈ کرتی ہیں بیٹا جس کو کہا جاتا ہے بیٹا سائیکلک ایڈینوسین مونو فاسپیٹ سی سی سائیکلک اے ایم پی سائیکلک ایڈینوسین مونو فاسپیٹ بیٹا سائیکلک ایڈینوسین مونو فاسپیٹ اور کیپ مل جاتے ہیں بیٹا جب یہ دونوں مل جاتے ہیں بیٹا تو یہ دونوں مل کے ایک کمپلیکس بناتے ہیں بیٹا جسے آپ کہتے ہو بیٹا CAP CAMP بیٹا کمپلیکس ٹھیک ہے CAP CAP stands for cyclic adenosine sorry cataboloid active protein plus CAMP مطلب cyclic adenosine monofosphate کمپلیکس بن جاتا ہے اسے ہی کہا جاتا ہے بیٹا CAP CAMP کمپلیکس اب یہ کمپلیکس کیا کرتا ہے بیٹا یہ کمپلیکس آئے گا یہاں سے یہ کمپلیکس یہاں سے اٹھ کے بیٹا کس کے ساتھ بائنڈ کرتا ہے RNA polymerase کے ساتھ تو جب یہ RNA polymerase کے ساتھ بائنڈ کرتا ہے تو polymerase کی بیٹا جو فنکشن ہوتی ہیں فنکشن وہ ہو جاتی ہیں بیٹا انکریز تب یہ بیٹا ابو بیسل لیول that's transcription اور زیادہ فاسٹ کرتا ہے یہ out of anxiety ہیں لیکن آپ سیکھنا چاہتے ہو تو اچھی بات ہے that's یہ CAP پروٹین آکے یہاں کمپلیکس آکے RNA polymerase کے ساتھ بائنڈ کرے گا اور اس کی transcription کو فاسٹ کروائے گا سر کیا اس کے بینا بھی یہ transcription ہوگی yes ہوتی ہیں لیکن بہت سلو ہوتی ہیں بات آگئی سمجھ میں تو یاد رکھنا اچھا اور ایک point اب دوسرا last والا model جو اس میں ہم نے پڑھنا ہے بیٹا that's اس کو ہم نے کیا کہنا ہے بیٹا اس کو ہم نے کہنا ہے off model کیا کہنا ہے بیٹا اس کو ہم کہیں گے بیٹا off case 2 ابھی ہم پڑھ رہے تھے بیٹا case first case second میں ہم پڑھیں گے off model اسے آپ کہتے ہو بیٹا repressible model بھی یا آپ اسے کہتے ہو بیٹا repressible model یا off model آپ اسے آپ کہتے ہو بیٹا اور کیا نام آپ اسے دے سکتے ہو بیٹا یا آپ اسے کہو گے بیٹا negative regulation کیا کہو گے بیٹا negative regulation بات آئے سمجھ میں اب دیکھنا بیٹا یہ regulation یا بیٹا repression کیسے ہوتی ہیں repressible model ہوتا ہے بیٹا repress کرنا چیز کو روک دینا off کر دینا یا negative کر دینا اب یہ سے off ہم کیسے کرواتے ہیں بیٹا اس کے لئے ہم ایک پوائنٹ کو سمجھنا ہے یہاں پر پھر سے ہم بیٹا یہاں پر بنائیں گے بیٹا کس چیز کو بنائیں گے ہم بنائیں گے یہاں پر ایک ڈی این اے کو دوسرے model میں دیکھنا یہ ڈی این اے ہیں یہ اس کا 5 ڈی ایش پرائیم ہے بیٹا تو 3 ہیں تو 3 ہیں یہ 5 ہیں تو یہاں پر ہوں گے بیٹا الگ الگ region ابھی ہم نے پڑا تھا termination region ہوگا یہ بیٹا تو this will be your structural gene تو structural gene کے اندر 3 چیزیں ہوں گے بیٹا z gene ہوگا بیٹا y gene ہوگا بیٹا a gene ہوگا بیٹا اور یہاں پر کیا ہوتا ہے بیٹا here will be your operator present here will be your promoter present and then there is lack i gene جسے کہا ہے lack i کا نام کیا ہوتا ہے بیٹا regulatory gene actually ٹھیک ہے lack i آپ اسے کیوں کہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ lactose کے inhibitor کا protein بنائے گا اب یہ lack i کیا کرے گا بیٹا یہ ان genes کا principle ہے ان کا مالک ہے ان کو control کرے گا تو یہ بنائے گا بیٹا ایک m r n a ایک m r n a بنے گا بیٹا ٹھیک ہے اسے میں ہمیں کیا کرنا ہے بیٹا تو second condition میں ہم کیا کہیں گے بیٹا یہاں پر no lactose ہوگا کیا ہوگا no lactose یا اگر lactose ہوگا بھی لیکن e-coli کو پھر اس سامنے کیا مل رہا ہوگا glucose بھی کیونکہ جب e-coli کے اب glucose بھی دوگے lactose بھی تو وہ prefer کرتی ہیں glucose کو لینا نہ کی lactose کو اور اگر lactose present ہی نہیں ہے تو مان لیجئے تو off ہی ہوگا اب lactose کے genes کو ہمیں off کروانا ہے تو lack i نے بنایا بیٹا m r n a m r n a سے بنتا ہے بیٹا homo tetramar جس کا میں ابھی کہے رہا تھا this homo tetramar is called repressor protein اسے آپ کیا کہتے تھے بیٹا repressor protein تو repressor protein جب بنے گا بیٹا اس سامنے اس کے ساتھ بیٹا یہ active ہوگا کیا ہوگا یہ ہوگا بیٹا یہ protein active یہ کب active ہوتا ہے بیٹا when when no lactose کوئی بھی lactose اس کے ساتھ بائنڈ کرے گا یا بیٹا yellow lactose اب بول سکتے ہو اس کے ساتھ بائنڈ نہیں کرے گا تو اب اس سامنے یہ functional ہو گیا بیٹا تو یہ corn کرنے والا ہے تو یہ یہاں سے اٹھے گا بیٹا تو یہ یہاں سے اٹھ کے آئے گا سیدھا بیٹا ادھر تو یہ کہاں پر آکے بائنڈ کرتا ہے یہ اپنے بیٹا operator region پہ تو میں نے آپ کو کہا تھا بھی operator is a sequence on dna wire repressor protein بائنڈ تو آکے یہاں پر repressor protein بائنڈ ہو جاتا ہے یا میں اسے ایسے دکھاؤں گا بیٹا تو یہ repressor protein یہاں پر بائنڈ ہو جائے گا کیونکہ ہومو ٹیٹرا ہمارے ہیں تو جب یہ یہاں پر بائنڈ ہو جائے گا تو یہ کون سا ہے بیٹا repressor protein جب repressor protein نے یہاں پر بائنڈ کیا یہ کیا کرے گا بیٹا یہ stop کرے گا کیس کو بیٹا transcription کو تو جب transcription stop ہو جائے گی کیا ہمارے نے بنے گا نہیں کیا یہاں پر کیا یہاں پر نہیں تو protein بھی نہیں بنے گے بیٹا glycosides permees transacetyl کچھ بھی نہیں ہوگا اور کیا یہاں پر RNA polymeres بائنڈ کر کے آگے جا پائے گا نہیں جا پائے گا تو اس طرح سے ہم نے دیکھا تو آپ کے genes lactose کے بند ہو جائیں گے لیکوپران بند ہو جائے گا تو بیٹا سر ہم نے بند کیوں کر دیا کیونکہ اس سمیں cell چاہتی نہیں ہے کہ وہ lactose کو اندر لیں کیونکہ اسے گلکوز مل رہا ہے تو یا ہم پہلے کہیں کہ lactose ہے ہی نہیں تو خام خام ان genes کو cell on نہیں رکھے گی energy اتنی زیادہ ضائع نہیں کریں گی تو بیٹا یہ تھا model تو اسے آپ مجھے لگتا ہے دو بار بھی اگر ویڈیو کو دیکھیں تین بار بھی important ہے سمجھنا بیٹا تو کیونکہ بہت ہی important topic ہے بیٹا آپ اسے ہمیشہ lightly لیتے ہو کہ یہ ہیں وہ ہیں لیکن میرے حساب سے جس بچے کو یہ والا topic نہیں آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں آتا ہے تو اگر آپ کو یہ topic اچھے سے سمجھ میں آیا ہے بیٹا تو ویڈیو کو like کر دینا